اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے طیب اور آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیٹیو حب اگر آپ نے اپنا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی سرم فوٹو شاپ کے اندر اردو لکھ سکتے ہیں کیونکہ کافی لوگوں کو پریشان نہیں ہوتی ہے اردو لکھنے میں فوٹو شاپ کے اندر کیونکہ فوٹو شاپ کے اندر کوئی آپشن موجود نہیں ہے اڈو فوٹو شاپ 7.0 جو فوٹو شاپ ہے اس کے اندر اردو لکھنے کی کوئی آپشن موجود نہیں ہے تو وہاں پر اردو لکھنے میں کافی پرابلم ہوتی ہے تھم نیل وغیرہ بنانے کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے اپنے اردو لکھنے ہوتی ہے فوٹو شاپ کے اندر تو وہ نہیں لکھ سکتے آج میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا بہت آسان طریقہ میں خود ویسے یوز کرتا ہوں تو اس کے لئے آپ کا دو سورٹ فر چاہیے ہوں گے ان دونوں کا لنک میں نیچے دے دوں گا وہاں سے جا کے آپ ڈاؤلوڈ کر سکتے ہیں پہلا سورٹ فر ہے ان پیج اور دوسرا ہے اردو کی بورڈ ان پیج کا لنک بھی میں نیچے دے دوں گا اور اردو کی بورڈ کا بھی نیچے دے دوں گا آپ ان دونوں کو ڈاؤلوڈ کر کے انسٹال کر لینا ہے ابھی میں انسٹال کر لیا پہلے اپنے اردو کی بورڈ انسٹال کرنا ہے تو انسٹال ہونے کے بعد یہاں پہ کورنر پہ ویڈاؤ کے یہ لینگ بھی جا جنگی دونوں اردو اور انگلیش اس کے بعد آپ نے ان پیج کو بھی انسٹال کر لینا ہے میں نے ابھی ان پیج انسٹال کیا ہوا ہے آپ نے بھی ان پیج انسٹال کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ان پیج وہی جو سب ہی یوز کرتے ہیں اردو لکھنے کے لئے اردو لکھنے کے لئے کامن یوز ہوتا ہے وہ آپ کا پتہ ہوگا ان پیج کا تو ان پیج میں اردو لکھ کے تو آپ ادھر اس میں لے کے آ سکتے ہیں فوٹو شاپ کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے سب سے پہلے آپ نے اوپن کر لینا ہے ان پیج ابھی میں اپنے ان پیج سرچ کرتا ہوں میں نے ان پیج دوزار چوتہ کا انسٹال کیا ہوا ہے اس کا لنگ میں نیچے دے دوں گا تو آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے اس کے بعد اس کو اوپن کر لینا ہے جو اوپن ہو گیا اس کے بعد آنڈ میں نیو پیج لی لینا ہے druk سکتے ہیں میں یہ سائز میں لے لیتا ہوں ایک پیج اس کے بعد یہاں پہ آپ نے آ جانا ہے جو ابھی یہاں پہ وردو میں ٹائپ کرنا ہے ابھی میں اس پہلے میں یہاں پہ مرے پاس کبھوس کر دو کobard نہیں ہے تو میں ابھی کبھوس کرنا ہے وہ کبھوس میں یہاں سے یہاں سے جا کے اپنے اسی کیبورڈ سے وینڈوز کا جو اپنا کیبورڈ ہے اس سے اردو لکھتا ہوں آپ اس طرح اس سے آسانی سے لکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اردو کیبورڈ نئی بھی ہے تو ابھی یہ یہاں پہ آ گیا اس کے بعد آپ نے اس کو چینج کرنے ہے اردو میں اردو میں چینج کرنے کے لئے یہاں پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ اردو پہ اس کو سلیٹ کر دیں گے جیسے اس کو سلیٹ کریں گے اردو پہ تو یہ دیکھیں یہاں پہ اردو آجے کیا بھی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اردو آگئی ہے تو آپ نے یہاں پہ کچھ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں میں بھی یہاں پہ ٹائپ کرتا ہوں میرا اپنے کیپ سلوک میرا آن ہے کیپ سلوک آف کر دینا ہے ابھی میرا میں لکتا ہوں میرا اب اس کو تھوڑا سا بڑھا کر لیتے ہیں بہلے اس کو سلیکٹ کرنا ہے ایسے اور یہاں پہ جا کے اس کا فونڈ جو بھی سائز رکھ رہے ہیں اپنے بڑھا کرنے کے لیے یہاں پہ آپ لکھ بھی سکتے ہیں اور یہاں پہ سیونٹی ٹو یہ میکسیمم اس کا اپنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لکھ بھی سکتے ہیں جتنا آپ نے سائز اس کا آپ کو چاہیے ہوگا فونڈ کا اردو جتنی بڑی آپ نے لکھنے ہیں اسی صافتہ فونڈ یہاں پہ سیٹ کر کے تو لکھ سکتے ہیں ابھی میں لکھتا ہوں میرا نام تیب ہے اس سے آپ اردو لکھ سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اردو کی ٹائپنگ کتنی اچھی ہے تو ابھی میری تو کتنی کوئی اتنی خاص اچھی اردو کی ٹائپنگ نہیں ہے تو اگر آپ کی اچھی ہوگی تو آپ اردو والا کیبورڈ لیں تو اردو کی بڑڈ اسی بھی ٹائپ کرسکتے ہیں کوئی بعد اسکر آدھ کو پھرتا ہوں بطا دیتا ہوں کنھی کر سکتے ہیں اس کو سلیٹ کر لیں سénergie کرنے کے بعد آجیں ہوں یہ جو یہ کلر موجود ہیں یہاں پہ یہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اپنے نیم جو بھی آپ نے لکھا ہے ابھی میں یہاں پہ بلیو کرتا ہوں یہ دیکھیں بلیو ہو گیا ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کو بھی چینج کرتا ہوں میں کوئی بھی یہاں پہ کر لیتا ہوں گرین کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں ہمیں اس سرح چینج ہو گیا ہے اس کو بڑا چوٹا جتنا مردی کر سکتے ہیں یہاں پہ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد آپ نے اس کو فوٹو شاپ کے اندر کیسے لکھ جانا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے اس فائل کو سیو کرنا ہے فائل میں جا کے یہاں پہ ایکسپورٹ پیج پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد براوز میں کلک کرنا ہے اور دیکسٹو پہ آپ نے سلیٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے سیوی ایس ٹائف اس پہ کر دینا ہے پوست کے سکرپٹ پہ اس کے بعد آپ نے کوئی بھی نام لکھ دینا ہے one two three اب یہاں پہلے اس کو کو چینج کریں گے کی بورڈ کو انگلیش میں ابھی میں اس کو انگلیش میں کرتا ہوں اس کا shortcut بھی ہے اب کی بورڈ سے ونڈوز کی کی یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا بھی ہویا فوری زی سویچنگ پریس ونڈوز کی پلاس پیس ونڈوز کیس اور پلاس پیس ایسے دبائیں گے تو آپ کا کی بورڈ چینج ہو جائیں یہ دیکھیں یہ میں چینج کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اردو ہو گیا اب میں پھر کی بورڈ سے پریس کرتا ہوں ونڈوز کی اور سپیس کو تو یہ انگلیش ہو گیا ٹھیک ہے ابھی یہاں میں میں لکھتا ہوں one two three اس کے بعد اس کو سیو کر دیتا ہوں اوکے یہ ابھی بائر میرا پیج سیو ہو گیا اس کے بعد میں فوٹو شاپ کو اپن کرتا ہوں ابھی میں اس کے اندر وہ اردو کو لے کے آنا ہے یہاں پہ میں پہلے پیج نہیں ہو لوں گا یا جہاں بھی آپ نے اردو لکھنی ہے وہ پیج آپ یہاں پہ ان پیج کے اندر ڈال لیں ابھی میں نے یہ پیج لیا اس کے اوپر میں نے لے کے آنا ہے اس کو اس کو میں میریمائز کرتا ہوں اور یہ وہ فائل ہے ون ٹو تری اس کو یہاں پہ میں فوٹو شاپ کے اندر پھینکتا ہوں اور اوکے کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ آ چکی ہے ابھی اس کو میں نے سلیڈ اٹھا کے ادھر لے کے آنا تو یہ والا ٹول ہے آپ فوٹو شاپ کا یوز اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کسی چیز کو بھی اٹھا کے لے کے جانے کے لیے یہ والا ٹول استعمال کرتے ہیں اس کو سلیٹ کرنا ہے سلیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اٹھا کے اس پیج پہ لے آنا یہ دیکھیں یہاں بھی اس پیج پہ آگیا ہے اس کے بعد اس کو آپ چھوٹا بڑھا کر سکتے ہیں جیسے ہم کسی بھی پچھر کسی بھی چیز کو چھوٹا بڑھا کرتے ہیں اور آپ اس کو کہیں بھی سیٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ بڑی آسانی سے اپنی فوٹو شاپ کے اندر اردو لکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں اتنے تھنکس ور واشنگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی